بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے جارڈنز ٹریڈیشنل نیشنل بیش منصف اس فوڈ کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو تعرف کرواتا ہوں کہ یہ ایکچول بدون جنہیں خانہ بدوش کہتے ہیں جو عربوں کے ٹرائبز تھے یہ ایکچول ان کی فوڈ ہے ان کی پسندیدہ غزہ ہے جو زمانہ قدیم سے ان کے اندر چلی آ رہی تھی 20 سنچری میں جب شہری عبادی کا قبائلوں کے ساتھ خانہ بدوشوں کے ساتھ آنا جانا ہوا اور انہوں نے یہ ڈش کھائی تو اس کے چرچے عرب دنیا میں عام ہو گئے اور لوگوں نے پھر اسے اپنے گھروں میں اور آج اس زمانے میں کوٹلوں میں بنانا شروع کر دیا تو دوستو یہ فلسطین، عراق، شام، سعودی آریبیا، میڈل ایسٹ اگر کہا جائے تو پورے عربوں کی ایک ٹریڈیشنل ڈش بن چکی ہے اور اس نے اتنی شہرت حاصل کی ہے کہ اب آپ کو جگہ جگہ عربوں میں ریسٹورینٹ کے اندر ہوتل، سٹریٹ فوڈ کے طور پر یہ منصف آپ کو دیکھنے کو ملے گا لوگ اسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور جو گیسٹ یہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں گھروں میں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کی مہمانوازی اسی منصف سے کریں تو اس کا بنانے کا طریقہ کار جو اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بریڈ ہے، رائز ہے، لیم میٹ ہے اور آج کل تو چکن میٹ بھی اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے چیپ گوٹس، اس کا میٹ بھی اس منصف دش میں استعمال کیا جاتا ہے اور پھر خوشک میوہ جات، جو پین نٹس، آلمرز، ان کو گی میں فرائی کر کے اس کے اوپر گارنچ کیا جاتا ہے اور بڑے اچھے انداز سے اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایکچول یہ پلیٹر، دش، ایک ہی دش میں پیش کی جاتی ہے اور اسی لیے اس کا نام جو پڑا ہے وہ لارج ٹری یا لارج ڈش اس کو کہتے ہیں کہ لارج ٹری منصف یا لارج ڈش منصف اور اس کو اکٹھا بیٹھ کر ہاتھوں سے کھایا جاتا ہے الگ الگ پلیٹوں میں نہیں پیش کیا جاتا ایک بڑے سے تھال میں اس کو بڑے اچھے اور امدہ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس کے نیچے روٹی بچھا جاتی ہے اس کے اوپر ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر روش ٹیک میٹ بکرے کا کہہ لیں چھیپ کا کہہ لیں گوٹ کا کہہ لیں یا اوٹ کا کہہ لیں میرے پاس جو یہ ڈش آئی ہے یہ جارڈن گیک شہر ہے جعفر تو وہاں میں میں کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا تو انہوں نے پاکستانی ہونے کے ناتے کیونکہ جارڈینین میں میں ایک پاکستانی تھا تو انہوں نے یہ میرے آنر میں ڈش مگوائی اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے مہمانوں کی مہمان واضی کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ارز کیا کہ جارڈینز لوگ بہت اچھے ہیں ان کا اخلاق بھی پاکستانیوں کے لیے اور ان کی محبت پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ یہ پاکستانیوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے اخلاق اور ان کی ملنا جلنا اور ان کا ہمارے ساتھ رہنا سیننا ڈیلنگ یہ سب غیرممولی نویت کی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں اس ڈش کی بات کر رہا تھا تو دوستو یہ منصف ہے جو آج میرے پاس منصف آیا اور جس کو میں نے کھایا تو واقعی بڑا لذیز تھا تو اس کے اندر جو گوشت استعمال کیا گیا وہ لیم میٹ تھا اور اسی طرح ابلے ہوئے چاول اور ساتھ یہ جو ایک لمبی سی ٹری آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یوگٹ ہے اسے جمید بھی یہ کہتے ہیں اب تو یہ جمید انڈسٹیر لیول پر تیار ہونے لگ گئی ہے اور ان کا ایک شہر کرک اس کی جمید بہت مشہور ہے جو بزار میں عام مل جاتی ہے گھروں میں جب یہ منصف تیار کر لیا جاتا ہے تو اس یوگٹ کو بوائل کر لیا جاتا ہے گرم کر کے اس کو پھر اس چاولوں کے اوپر اس ڈیش کے اوپر ڈال کر یہ لو کھاتے ہیں کھانے میں واقعی یہ بڑی مزہدار اور بہت ہی اندہ قسم کی ڈیش ہے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کھائی لیکن آج دوستوں کے ساتھ زیادہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈیش میں انجائے کر رہا ہوں اور واقعی اس کا مزہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی کھانے میں کرسپی ٹیسٹی اور مجھے بہت اچھا لگا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایڈیشنل چیزیں جیسے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈے اور مشروع ساتھ یہ سیلڈ جو پیازوں کے گرین پتے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ شرجم اور گاجر کا چار یہ بھی ان کے پسندیدہ کھانوں میں شمار ہوتا ہے تو دوستو میں عرض کر دوں کہ اس دیش کو بنانے کا بڑا ہی سمپل طریقہ ہے میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیسے تیار کرتے ہو تو انہوں نے مجھے ساتھ ساتھ بتایا کہ ایکچول اس دیش کو تیار کرنے میں کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا بس اتنا سا ہے کہ آپ چاولوں کو بال لیں اس کے بعد آپ جس قسم کا بھی میٹ استعمال کرنا چاہیں اس کو نمک ڈال کر روش کی شکل میں تیار کر لیں تو وہ جب گوشت اچھی طرح گل جائے تو نیچے روٹی بچھا دی جاتی ہے اس دیش کے اندر اس کے اوپر چاول چاول کے اوپر پین نٹس آل مڈ گھی میں فرائی کر کے گارنش کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ بڑے بڑے گوشت کے ٹیس رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر یہ جمید یوگرٹ ہے اس کو بھی گرم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بال کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے اندر سارٹ بھی تقریباً اچھی خاصی مقدار میں ہوتا ہے تو اس کو گرم کر کے پھر جیسے ہم دی چاولوں کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ اس کو ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر اور کھریے کھانا شروع کرتے ہیں ہم کچھ لوگوں نے اس کے اندر چمچ بھی استعمال کی ایکچولی یہ چمچ سے کھانے والی دش نہیں ہے اسے عام طور پر ہاتھوں سے ہی کھایا جاتا ہے تو میں ارض کر دوں دوستو کہ آج کل عربوں میں اس دش کا رواج پونٹی سنچری کے بعد بہت عام ہو گیا اور گھروں میں جگہ جگہ ہوتلوں میں ریسٹوران میں یہ دش آپ کو ملے گی اور اسے لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں اور اس نے وہ اہمیت اختیار کر لی ہے کہ اب یہ اس جارڈن کی نیشنل ٹریڈیشنل ڈش کے طور پر انٹروڈیس ہوئی ہے اور اس کو نیشنل ڈش جارڈن کا درجہ حاصل ہے اور ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی چیزیں بھی ہیں لیکن ایکچول جو مین آئٹم اس کھانے میں ہے وہ منصف ہی ہے اسی کو میں نے کھایا اسی کو انجائے کیا یہ جو مشروم انڈے اور باقی چیزیں اس کو میں نے بلکل ٹچ نہیں کیا اور میں نے آج اسی منصف کو انجائے کیا تو میں شکریہ دا کرتا ہوں یارڈینینز فرینڈز کا جنہوں نے میرے لیے یہ اتنا اچھا پروگرام تشکیل دیا اور مجھے وہ آنر اور وہ عزت بخشی کہ جس کا میں نہایت اپنے تیر دل سے شکر گزار ہوں تو دوستو یہ تھا آج کا منصف جو میں نے جفر شہر میں بیٹھ کر کھایا اور انجائے کیا اس کے ساتھ ساتھ اور کافی چیزیں بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ میں نے بتانے کی کوشش کی لیکن آج کا جو مین ایمٹس تھا جو مین بش تھی وہ منصف ہی تھا اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خوش و خورم رہیں اپنا خیار رکھیں اپنے اردگید لوگوں کا خیار رکھیں اور اپنے ملک پاکستان کا خیار رکھیں وافظہ پاکستان کو نارمل ملک نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمیں بہت بڑا انام ہے پاکستان زندہ باد